مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیسٹر اسودین عویسی نے مدنی پریوار پر بڑا دعو کھیلا اسودین عویسی نے ہندوستان کے مسلمانوں کی بڑی جماعت مانے جانے والی جمیت العلماء ہند کے چیف مولانا محمود مدنی کے بھتیجے مولانا عمر مدنی کو سارنپل لوگ سبا کی ویدان سبا سیڈ ڈیوبن سے مجلس کا امیدوار بنایا جیسے یہ خبر عام ہوئی سیاسی جماعتے ہوئے پریشان اب سپا کا گیم بھی بگر سکتا ہے اتر پردیش میں مسلمانوں کی بات کی جائے تو مولانا محمود مدنی کا اچھا رسوخ ہے آپ کو بتا دے مولانا عمر مدنی سیاست میں پہلی مرتبہ خدم رکھے ہیں اور انتخابات بھی پہلی مرتبہ لڑ لئے ہیں ان کے والد اترکھن کے کانگریس سرکار میں منطری رہ چکے ہیں اب سارنپور کی لوگ سبا کے پانچ اسیملی سیٹ آتے ہیں اور سیکنڈ فیس میں یہ اسیملی سیٹ آتے ہیں یعنی چودہ فیوری کو یہاں پر اوٹ ڈالے جائیں گے سیکنڈ فیس میں پچپن سیٹ ہے جس میں دیوبن اسیملی حلقہ بھی آتا ہے اب اتر پردیش میں دیوبن اسیملی حلقے میں سیدھا مقابلہ مجلس اور بی جے پی کے بیچ ہونے جا رہا ہے کیونکہ دو ہزار سترہ میں دیوبن اسیملی حلقے سے بی جے پی نے کامیبی درج کی تھی دوسرے نمبر پر بی ایس پی تھی تیسرے نمبر پر ایس پی تھی اور یہاں پر آپ سیدھا مقابلہ ای ای ایم ایم ورسیس بی جے پی کا خونے جا رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین تینتیس امیدواروں کو ابھی تک میدان میں اتارا ہے اور جہاں پر مسلمانوں کا اچھا دب دبا ہے وہاں سے ہی مجلس امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے اسودین اویسی سو سٹو پر للنے جا رہے ہیں ابھی تک تیتیس امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے جب میں مزفنگر میں مسلمانوں کا کافی اچھا دب دبا ہے سیاسی جماعتیں مسلمان امیدواروں کو مزفنگر لوگ سبا کے تمام اسیملی سٹو سے میدان میں نہیں اتارے سوائے مجلس کے اسودین اویسی کی زبان پر ہمیشہ مزفنگر کے دنگوں کا ذکر ہوتا رہا اور بی جے پی اور ایس پی پر اسودین اویسی حملہ ور بھی ہوتے رہے لیکن سیاسی جماعتیں آج مزفنگر سے مسلم امیدواروں کو میدان میں نہیں اتار کر ان کا چہرہ آج بے نخواب ہو گیا ہے کیونکہ اتار پردیش میں ونیس ویدی مسلمان ہیں اور اسودین اویسی آنے سے ہی آج مسلمانوں پر سیاسی جماعتوں کی نظر ہے اور سیاسی جماعتیں آج مسلمانوں کی بات اویسی آنے سے ہی کر رہے ہیں اب جانکاروں کی مانے تو اتار پردیش میں سرکار کسی کی بھی بنے لیکن مسلمانوں کی اہم بھومی کا ہوں گی لیکن اسود دین اویسی اتر پردیش کے کئی اسیمبلی سٹوں پر سیدھا مخابلہ بی جے پی سے اے آئی ام آئیم کر رہی ہے اسود دین اویسی بھی اتر پردیش کو لے کر خواب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ودای ایک مجلس کا جیتے اور بے خوف ہو کر اتر پردیش کی اسیمبلی میں مسلمانوں کی دلیتوں کی بچھڑیوں کی آواز اٹھائے لیکن اب اتر پردیش کا مسلمان اسود دین اویسی کا خواب پورا کریں گا یا نہیں دیکھنا ہوں گا لیکن مولانا محمود مدنی سے مسلمان اوٹ کا سیدھا پیدا اسود دین اویسی کی اے آئی ام آئیم پارٹی کو ہوں گا اتر پردیش میں اب اسود دین اویسی نے جو بڑا دعو کھیلا ہے سیاسی جماعتیں پریشان ہو گئی ہے ویرو ریپورٹ بھارت کی ترخی